موسیقی کانگریس پارٹی ان لوگوں کو نیائے دینا کا کام کرے گی نہ ہریانہ میں نہ ہندوستان میں پیسے کی کمی ہے اور اسی لئے کانگریس پارٹی نے نینے لیا ہے اگر نرینر موڈی انیائے کرے گا اگر وہ کسانوں کو نیائے نہیں دے گا چھوٹے دکانداروں کو نیائے نہیں دے گا مزدوروں کو نیائے نہیں دے گا تو کانگریس پارٹی ان لوگوں کو نیائے دینا کا کام کرے گی چھے مہینے سے ہماری پلاننگ چل رہی ہے نرینر موڈی جی نے بنا کسی سے پوچھے آٹھ بجے نوٹ بندی کی چھوٹے دکانداروں کو سمال میڈیوم بزنس والوں کو پیر میں کلاری ماری جی ایس ٹی بارہ بجے رات کو گپر سنگ ٹیکس کروڑوں کروڑوں یوہوں کا نقصان کیا ہم ایسے کام نہیں کرتے ہم پلاننگ کے ساتھ کام کرتے ہیں پانچ مہینے سے ہم لگے ہوئے ہیں کانگریس پارٹی کے تینک ٹینک کو میں نے صاف بتا دیا اگر نرینر موڈی نیائے کرتے ہیں ہمیں نیائے کرنا ہے نرینر موڈی نے پندرہ لاکھ روپے کی بات کی تھی کہا تھا کہ ہر بینک اکاؤنٹ میں پندرہ لاکھ روپے ڈالیں گے جھوٹ بولا میں نے کانگریس پارٹی کے تینک ٹینک سے کہا دیکھئے ہمیں ہندوستان کی گریب جنتہ کے بینک اکاؤنٹ میں پیسہ ڈالنا ہے آپ لوگ مجھے صاف بتا دیجئے کتنے روپے ہندوستان کی سرکار گریبوں کے بینک اکاؤنٹ میں ڈال سکتی ہے اور کچھ دن پہلے مجھے جواب مل گیا پندرہ لاکھ روپے نہیں دے سکتے میں سچائی بولوں گا جھوٹ سننا ہے مہدی جی کے پاس جائیے میں سچائی بولوں گا پندرہ لاکھ روپے نہیں دے سکتے مگر ہندوستان کے سب سے گریب 20% پریواروں کو سال کے بہتر ہزار روپے کانگریس پارٹی دے سکتے پانچ سال کے اندر کانگریس پارٹی ہندوستان کے 20% سب سے گریب پریواروں کو 3 لاکھ ساٹھ ہزار 3 لاکھ ساٹھ ہزار روپے بینک اکاؤنٹ میں ڈال کے دے سکتی ہے اس نئی یوجنا کو ہم نے نیائے نام دیا ہے اور میں تھوڑا سا اس کے بارے میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں ہماری سوچ ہے کہ آج ہندوستان میں اگر کسی کی بھی آمدنی 12000 روپے پرتی مہینہ سے کم ہے تو 21 سدی میں اس کے ساتھ انیائے ہو رہا ہے تو ہم نے نیندے لے لیا ہے کہ ہندوستان میں جن کی بھی آمدنی 12000 روپے پرتی مہینے سے کم ہے ان سب پریواروں کو کانگریس پارٹی ہر سال 22000 کروڑ روپے بینک اکاؤنٹ میں ڈال کر اور ان کی آمدنی کو کم سے کم 12000 روپے کی مہینے کی کر ڈالے گی چنا ہوا مدیہ پردیش رادستان چھتیز گھر میں وہاں کے کسانوں نے نرینر موڈی جی سے کہا شیفرال چوہان جی سے کہا سندیا جی سے کہا رمن سنگھ جی سے کہا ہمارا بھی آپ کرزہ ماب کیجئے ارنج اٹلی نے بیان دیا ہم نہیں کر سکتے ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے میں نے وہاں پہ اسٹیج پہ کہا وہ نہیں کر سکتے ہیں وہ کہتے ہیں پیسہ نہیں ہے ہم کر کے دکھا دیں گے دس دن کے اندر چھتیز گھر مدیہ پردیش راجستان کے کسانوں کا کرزہ ماب ہو جائے گا اور بھائیوں میں آپ کو خوشی سے کہتا ہوں دس دن نہیں لگے دو دن کے اندر تینوں سٹیٹ نے ہر کسان کا گرزہ ماب کر کے دکھا دیا مودی جی بھاشن میں کہتے ہیں کسانوں کے لئے میں لڑتا ہوں مگر پھر آپ کے بینک اکاؤنٹ سے بینک اکاؤنٹ سے آندھی آتی ہے تفان ہوتا ہے آپ کا نقصان ہوتا ہے آپ کو پیسہ نہیں ملتا پیسہ آنے لنبانی کی جیب میں نریندر مودی کے پندرہ اونی اودیوگ پتیوں کی جیب میں جاتا ہے دو ہندوستان منانا چاہتے ہیں ایک انی لنبانی کا نریندر مودی جی کا پندرہ لاکھ سوٹ والا پرائیوٹ ہوای جاز چمتوی گاری اور دوسرا آپ کا کسانوں کا مزدوروں کا بے روزگار یواؤں کا ماتاوں بہنوں کا کام آپ کرو کون پسینہ آپ کا اور پورا اور پورا فائدہ ان پندرہ بیس لوگوں کا بہت سارے اودیوگ پتی ہیں اس دیش میں اماندار اودیوگ پتی بھی ہیں دیش کے لئے کام کرتے ہیں مگر آپ مجھے بتاؤ انی لنبانی نے کیا کیا ہے دنیا کا سب سے بڑا ڈیفینس کا کانٹریکٹ اس کو دیا گیا ہے زندگی میں ہوای جاز نہیں بنایا اے چیل سبتر سال سے ہوای جاز بنا رہی مگ ہوای جاز رافائل ہوای جاز مگ ہوای جاز جیگوار ہوای جاز میراج ہوای جاز رافائل ہوای جاز بنانا تھا گروڑوں یواؤں کو فائدہ ہوتا لاکوں یواؤں کو ڈائریکٹ جوب ملتا روزگار ملتا ہائی ٹیکنولوجی کے انڈسٹری بنتی ہندوستان مگر نہیں انہل بھائی کو تیس ہزار کرو روپے دلوانے تھے کیونکہ چوکی دار انہل بھائی کو تیس ہزار کرو روپے دینا ہی تھا تو اے چیل کو پرے کیا فرانس کے راشترپتی کہتے ہیں کہ ناریندر موڈی نے مجھے صاحب بتا دیا اے چیل نہیں بنائے گی پانچ سو چھپیس کرو روپے کا ہوای جاز نہیں کریدا جائے گا سولہ سو کرو روپے میں کھریدا جائے گا فرانس کا راشترپتی ہولینڈ کہتا ہے سی بی آئی ڈیریکٹر کو ڈیڑھ بجے رات کو نکال دیتے ہیں سپریم کورٹ کہتا ہے بھائیہ واپس لاؤ اس کو واپس لاؤ ناریندر موڈی جی واپس لاتے ہیں پھر گھنٹوں میں ان کو نکال دیتے ہیں ڈیفرینس منسٹری کے لوگ کہتے ہیں کہ پردان منتری پیرلل نیگوزییشن کر رہا ہے پردان منتری نے ہمیں پرے کر دیا ہے پردان منتری سیدھا فرانس کے ساتھ نگوشیئیٹ کر رہا ہے ڈیفرینس منسٹری کے خاصوں میں ہندو اکبار پڑھ لیجئے ہم نے صرف یہ کہا بھائیہ انکوائری کر دیجئے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا صرف انکوائری کر دیجئے ڈیر گھنٹا بھاشن کیا ناریندر موڈی جی نیانگ لوگ سوا میں ڈیر گھنٹا آنکھ میں آنکھ نہیں ملا پائے آپ نے بھاشن دیکھو کہ کبھی یہاں دیکھ رہے تھے کبھی اس سائیڈ کبھی اوپر کبھی نیچے آنکھ میں آنکھ نہیں ملا پائے تھے کیونکہ چوکی دار اور اب کہتے ہیں اس سمیں کہا تھا مجھے چوکی دار بناو میں کالے دھن کے خلاف لڑائی لڑوں گا آج کہتے ہیں ہم سب چوکی دار مطلب سب چوکی داروں کو چور بنا دیا سب چوکی دار چور نہیں ہے پورا ہندوستان چوکی دار نہیں ہے ہندوستان میں کسان ہیں مزدور ہیں چوکی دار ہیں فیکٹری چلاتے ہیں لوگ پورا ہندوستان چوکی دار نہیں ہے آپ نے جو وائدیا کیا تھا اس کو آپ پورا نہیں کریں آپ نے دو کروڑیوں کو روزگاہ دینے کی بات کی وہ نہیں کیا کسانوں کو صحیح دام دینے کی بات کی وہ نہیں کیا کالے دھن والوں کو پکڑنے کی بات کی وہ نہیں کیا اب آپ کہتے ہیں ہم سب چوکی دار بے روزگار یواؤں کو آپ کیا کہتے ہو یہ مجھے بتاؤ ان یواؤں کو جنہوں نے آپ پر بھروسہ کیا پانچ سال آپ پر بھروسہ کیا آپ کو ووٹ دیا ان کو آپ کیا کہنا چاہتے ہو آج وہ بھٹک رہے ہیں الگ الگ پریلیشوں میں جاتے ہیں چکر کٹتے ہیں روزگار ڈھونٹے ہیں ان نے کیا غلطی کی مینیفیسٹوں میں ہم نے صاف لکھا ہے نریندر موڈی جی نے بینک کی تجوری بینک کی چابی نیرم موڈی مہول چوک سی آنے لنبانی کے ہاتھ میں کی کونگرس پائٹی ان کے ہاتھ سے چابی نکال کر ہندوستان کے یواؤں کے ہاتھوں میں ڈال دے